بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویئنگ انجینئی ڈیزین انفارمشن اور پیل فارم سے آج میں آپ کو آٹو گائیڈ کے اندر ملٹیپل کراس سیکشن راہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ ایک ہی وینڈو کے اندر آٹو گائیڈ کے اندر اپنے کراس سیکشن راہ کرنا چاہتے ہیں مختلف کراس سیکشن جس طرح آپ سیول 3D یا ایکل پوائنٹ کے اندر آپ کا پاس ایک ہی شیٹ کے اندر کراس سیکشن راہ کر آتے ہیں تو اس کے متعلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے پورا اس کا ڈیمو موڈ چلا رہا ہوں اندر تو اس کا پورا بنانے کا طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے ان کراس سیکشن کو آٹو کیاڈ کے اندر سمپل طریقے سے ایکسل کی مددہ سے کیسے اس کو آپ نے ڈراغ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے یو سی ایس کی کمانڈز کی متعلق بتاؤں گا کہ آپ نے اس کمانڈ کو یو سی ایس کو آپ نے کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے اور یوز کرتے ہوئے آپ نے یہ کراس سیکشن اپنے ملٹیپل کراس سیکشن ایک ہی آٹو کیڈ کی شیٹ کے اندر ڈراغ کرنا ہے تو میرا چینل کے ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لیک ضرور کیجئے تو یہ سب سے اوپر آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ڈسٹنس اور ڈیویشن جو کہ آپ ڈیجٹرم آرٹو کیڈ ڈراغ کرتے ہیں تو اسی فارمیڈی کے اندر جسٹ یہ آرٹو کیڈ کی لیول بک کے اندر سے ہم نے سروے کی لیول بک کے اندر سے ہم نے اس کو ایکسل کے اندر لکھا ہوا ہے یہ جتنے کراس سیکشن آپ بنانا چاہتے ہیں شروع سے لے کے اند تک یہ وان پلس وان ٹوینٹی تک یہ سیکشن سارے اس کی نسل وغیرہ ادھر ڈراغ ہوا ہمیں سارے تو یہ سیکنڈ شیٹ کے اندر آپ دے سکتے ہیں اس کے اسی طرح فنش روڈ لیول ایف آر ایل جو آپ کا ٹیپکل سیکشن کے مطالق وہ کہہ رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ کے ادھر اس کے ایف آر ایل اور اس کا ڈسٹنس ادھر لکھا ہونا چاہیے یہ وہی فارمیٹ یہ وہی فارمیٹ ہے جس کے اندر ہم اپنے سیکشن ڈراغ کرتے ہیں آٹوکیٹ کے اندر ایکسل کی مدد سے تو اوپر پلاٹ ٹو آٹوکیٹ تو یہ اوپر آپ نے ایز اگل ٹو ادھر سے لگا دینا ان کو آپس میں جوائنٹ کرنا ہے ایز اگل ٹو آپ سے ان لگا دیں اس کے بعد ڈسٹنس اور اعلی ایلیویشن ان لگا دیں ڈبل کاما ٹکی بورٹ کی مدد سے اس کے بعد سنگل کاما ڈبل کاما ان لگانے کے بعد ایلیویشن کو ایلیویشن کو پر آپ نے ایڈ اور ایڈ کر دینا ہے اور اس کی ایڈنگ آپ نے دے دینا ہے پی لائن کی پی لائن کی ایڈنگ وغیرہ دے کے اس خیر سے آپ کلر وغیرہ چین کر دیں تو یہ سیم ٹو سیم وہی فارمیٹ ہے آپ ادھر سے اس کو کاپی کریں گے اور اس کے بعد آٹوکیٹ کو آپ اوپن کر لیں اور اوپن کرنے کے بعد ڈیریک نیچے کمانڈ بار میں پیسٹ کر دیں پیسٹ کرنے کے بعد زوم ایکسٹینڈ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ لائنڈ ڈرہ ہو جائے گی تو اس لائنڈ کو ہم نے مختلف یو سی ایس کی مدد سے اس کو ہم نے ڈرہ کرنے مختلف طریقوں کے ساتھ تو یہ آپ اسی طریقے سے اسی فارمیٹ کو پیسٹ کر کے نیچے تک لگا دیں دو تین سیکشن کے اوپر جو ایکسٹر لائنز جو اگرہ ہیں اس کو آپ تصویل کر دیں تو اسی طریقے سے یہ آپ اس کو کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد دوبارہ آٹوکیٹ کو پیسٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلاٹ تو لائد لائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کا ڈسٹنس برابر کا نہیں ہے اور یہ ریزنیمبل نہیں ہے ایسی طریقے سے تھاڈ فارمیٹ کے اندر اسی کو آڈی کو تھاڈ آڈی کے اوپر فارمیٹ کو آپ پیسٹ کر دیتا ہوں میں ادھر اور پیسٹ کرنے کے بعد آٹوکیٹ کے اندر اس کو میں پلاٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کے ایک ہی جگہ کے اوپر یہ لائنز آپ کی رہا ہو رہی ہیں یہ دیسے کمانڈ بار کو میں ادھر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اوپر سے یہ واضح طور پر نظر آئے تو ادھر سے یہ آپ دے سکتے ہیں تیسری میں نے انسل کی لائن لگائی تو یہ سیم تو سیم ایک ہی ڈائریکشن کے اوپر ان کے وغیرہ ہیں تو ان کو ہم نے الاد الاد پلاٹ کرنے ہیں پلاٹ کرنے کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا یہ نیچے آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کا یو سی ایس ہے یہ آپ سامنے آپ کا ایکس اور بھائی تو اس کو آپ ادھر سے کلک کرتے ہیں اس کے اوپر تو یہ آپ کے اس کے مختلف فارمیٹس وغیرہ اس کے نظر آتے ہیں اس کے میں یہ جنرل طور پر یہ کام کرتا ہے یو سی ایس یہ ورلڈ فارمیٹ کے اندر کام کو جب کرتا ہے تو یہ آپ پاس یہ اس طرح کے انسل زیرو زیرو کو پر آتے ہیں دیدر سے آپ یو سی ایس کمانڈ بار کے اندر یو سی ایس لکھ کے ٹائپ کریں گے انٹر کر دیں اور انٹر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کے سارے آپشنز وغیرہ آ جائیں گے اس کے اندر سے یہ آپ آخر پر دیکھ رہے ہیں ایکس وائی زیڈ اور اس کے ورلڈ ادھر آ سامنے آیا ہوا ہے آپ نے جو ہمارا آٹو کیاڈ کے اندر سپل کام ہوتا ہے وہ ہمارا ورلڈ کے اندر چلتا ہے آپ ادھر سے ورلڈ لکھیں گے تو یو سی ایس آپ کا اوریجنل پوزیشن کے اندر ادھر سے موف کر جائے گا اس طریقے سے رہے ہیں اور انٹر کرنے کے بعد آپ نے ادھر ایم موف گی کمانڈ دینا ہی ہے ایم لکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے اسپیسیفائی نور اورین پوائنٹ آف کوائنٹ آف ایکس وائی زیڈ آپ کے سامنے ادھر کاما نظر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے زیروا کاما ہندیڈ کر دیں اس کے بعد انٹر Murray کر دیں ہو تو دیکھیں گے یو سی ایس کی لوکیشن ہے وہ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گی ادھر سے میں اس کو انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گے UCS ادھر آپ کے سامنے ادھر آ گیا ہے تو زیرو کاما ہنڈڈ والے لیول کے اوپر تو اسی طریقے سے آپ اگہ UCS کمانڈ آپ دیں اور در سے موو ایم کمانڈ آپ ادھر ڈائپ کریں ایم انٹر لکھنے کے بعد آپ ادھر سینٹر کر دیں اور زیرو کاما ٹو ہنڈڈ کر دیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے UCS آپ کا موو ہو کے ہنڈڈ فٹ یہ ہنڈڈ میٹر اور اوپر آ گیا ہے اسی طریقے سے موو کی کمانڈ دوبارہ دے دے UCS کے اندر اور 0,300 دیں گے تو UCS آپ کا اور اوپر مو ہو جائے گا تو ہم نے اسی UCS کو use کرتے ہوئے اپنے cross section وغیرہ بنانے ہیں اور اگر آپ اس کو original direction کے اندر لے کر آنا چاہیں گے تو UCS لکھنے کے بعد W interp کر دیں ورلڈ کے اندر تو یہ آپ کا پاس original location کے اوپر آ جائے گا تو یہ اس طریقے سے UCS کی commands وغیرہ use ہوتی ہیں ہم نے ان commands کو use کرتے ہوئے اپنے cross section کو بنانا ہے نسل کو یہ دیکھیں یہ مطلب پاس zero plus zero rd والا nsl ہے اس کو میں نے دیسے copy کر لے تو نیچے میرے تینوں cross section پہلے ڈرائیں آپ نے اوپر UCS کی command لینی ہے اور دیسے آپ نے move لکھنے کے بعد انٹر کرنا ہے اور دیسے zero comma zero comma one hundred لکھنے کے بعد آپ انٹر کر دیں اور انٹر کرنے کے بعد آپ نے جو دیسے nsl plot کی ہے میں دیسے میں اس کا color change کر دیتا ہوں لین کا جو nsl کیے ہوں اس کو direct آپ نے paste کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کا جو ہمارا zero والا cross section تھا nsl کی لین تھی وہ نیچے والی لین سے ہماری لین اوپر ڈرائ ہوئی ہے اسی طریقے سے UCS انٹر کر دیں move کر دیں اور zero comma three hundred آپ ادھر سے کر دیں لکھنے کے بعد آپ انٹر کر دیں اور ادھر سے آپ آ کے اسی nsl کو لین کو ہم plot کریں گے ادھر سے اس کا علیہ دہ کلر کے direction کلر دینے کے بعد تو ادھر سے میں command bar کے لیے پیسٹ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے وہی cross section میرا اوپر plot ہو گیا 200 میٹر اور اوپر plot ہو گیا جو اس کی جو UCS کو اوپر میں نے command دی تھی اسی طریقے سے UCS M UCS لکھنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو W press کر دیں وائلڈ کے اندر اور وائلڈ کے اندر press کرنے کے بعد آپ اس کو paste کریں گے دیکھیں گے وہ آپ کا original location کے اوپر plot ہو گیا تو یہ UCS کی command کو ہم نے اسی طریقے سے use کرنا ہے use کرتے ہوئے اپنے cross section بنانے UCS کی command لے لیں اس کے بعد آپ M کر گئے ہیں اور ادھر ہم نے پہلے center line کو پر کیا تھا اگر آپ اس کو right side کو پر کرنا چاہتے ہیں تو 200, 100 کر دیں تو یہ ہمارے پاس جو پہلی یہ ہمارا cross section plot ہوا تھا اس کے right side کے اوپر یہ 200 میٹر کے distance کے اوپر ادھر یہ ہی ہماری land NSL کی ادھر plot ہو جائے گی انٹر کر دیں اور انٹر کرنے کے بعد میں اس کا color change کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس اس کے بالکل parallel ہمارے پاس ادھر plot ہوا ہے اور یہ 200 میٹر اس کے right side کے اوپر plot ہوا ہے جو UCS ہم نے 200, 100 سی command دی تھی اسی طریقے سے UCS لکھنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو world پہ لے آنا ہے سب سے پہلے number one world لکھنے کے بعد orientation کو پہ لے آئیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے command گئی نہیں UCS کی اس کے بعد move اور –200,100 آپ ادھر سے لکھنے کے بعد enter کر رہے ہیں اور وہ ہی NSL جو ہم نے copy کیا ہوا ہے اس کو آپ paste کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ ہمارے پاس left side کے اوپر ادھر plot ہو گیا ہے تو یہ اس طریقے سے UCS یہ کام کرے گا اور UCS کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم اپنا multiple cross section کو ہم plot کر سکتے ہیں مفتریف طریقے سے دیکھیں میرے پاس ایک ہی rd کو میں نے آپ کو مفتریف UCS کی commands کو plot کر کے بتایا ہے اس طریقے سے zero plus 20 والی rd میں اس کو copy کرتا ہوں اور میں اس کو اس کے اوپر plot کروں گا تینوں crash section تینوں format کے اندر تو سب سے اوپر آپ نے UCS آپ نے type کرنا ہے UCS type کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کو world کے اوپر w کے اوپر لے آکے original position کو پر لے کر آنا ہے اور پھر آپ نے UCS اور move کر دینا اور minus 200,200 آپ نے دینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو paste کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے وہ اسی direction کے اوپر جہاں در نیچے ہمارے پاس hundred zero والا plot ہوا تھا اس کے اوپر 200 feet کے اوپر ہمارے پاس وہ second number پہ plot ہو گیا اسی طریقے سے UCS انٹر کرنے کے بعد آپ نے world کرنا ہے world کرنے کے بعد دوبارہ UCS اور move کی command لے لینی ہے zero comma 200 کا آپ نے ادھر اس کا UCS کے value دے دینی ہے اور ادھر سے آپ اس کو paste کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا center line کے اوپر zero zero کے اوپر یہ آپ کا plot ہو گیا اور elevation کا difference جیس ہی تھا UCS و اور اس کے بعد UCS move کرنے کے بعد آپ 200 comma 200 کی command آپ دینے کے بعد انٹر کریں گے اس کو اور اس کے بعد آپ اپنا NSL plot کریں گے ادھر تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے parallel اسی طریقے سے ہم ہر پاس zero twenty والی RD ادھر plot ہو گیا تو ہم نے اسی command کو use کرتے ہوئے اپنے NSL کو ہم نے بنانا ہے multiple cross section کے اوپر excel کے اوپر ہم اس کی پوری setting کر دیں گے میں اموید کرتا ہوں کہ یہ UCS کی command آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو میرا چینل ضرور subscribe کی جی یہ sheet میں آپ کو description کو اوپر رکھ دوں گا تو اس مدل سے آپ یہ cross section بنا سکتے ہیں تو یہ میرے پاس سارے NSL ادھر موجود ہیں ادھر تو اوپر سب سے اوپر ہم نے اسی طرح UCS کی command لگانی ہے تو ہم نے دو cell کو ادھر insert کر دینا ہے insert کرنے کے بعد اس کے text column وغیرہ کی hide کو آپ نے adjust کر دینا ہے اور سب سے اوپر آپ نے ادھر excel کے اوپر UCS اور W آپ نے ادھر write کرنا ہے UCS W کو مطلب ہوگا کہ UCS world کے اندر ہمارے پاس original اس کے بعد UCS اس کے بعد آپ نے space دینی ہے move اس کے بعد پھر آپ نے ایک space دینی ہے اور zero کاما minus 200 کے اوپر ہم اس کو plot کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کی command دے دینا ہے آپ 200 یا 300 400 جتنا بھی distance کو اوپر آپ کرنا چاہیں گے وہ آپ ادھر سے کریں گے سب سے پہلے ہم نے zero zero کو اوپر plot کرنا ہے اور UCS کے اوپر world کے اوپر تو اسی طریقے سے اس command کو میں نے copy کرنے کے بعد آپ اس کو نیچے paste کر دیں اور paste کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ دونوں cross section درمیان میں ایک line کا space ہوئے گا آپ نے ایک line کو خالی کرنا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو copy کرتے ہوئے UCS کی command کو جو ہم center line کو اوپر کریں گے اس کے لیے ہمیں world کی command دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک ایک دفعہ command use ہوئے گی تو اسی طریقے سے آپ پورا cross section copy کر لیں اور اس کو اپنے nsl کے سامنے جو جو ڈیز آپ کی ہے اس کے سامنے آپ ادھر سے اس کو paste کرتے جائیں same to same اگر cross section nsl آپ کے زیادہ یا کم ہے ہیں تو ادھر سے آپ اس کو delete کر دیں یا copy کر کے نیچے تک آپ اس کو paste کر دیں تو آپ اسی طریقے سے اپنے cross section کی آپ setting کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 100 cross section ہے ایک line کے اوپر آپ 15 cross section بنانا چاہتے ہیں تو 15 cross section کو آپ select کر کے اس کے اوپر same to same یہی command آپ لگا دیں اور end تک اس کو paste کر دیں یہ میری zero plus two hundred ڈی تک میں نے اس کو بنائے تو ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے same to same اسی طریقے سے بنا دیا اور اس کے اندر سے جو میرے پاس nsl کم یا زیادہ ہے اس کو میں نے ادھر سے delete کر دینا یا میں نے اس کو copy کر کے نیچے تک ان کو cross section کو پورا کر دینا آپ نے اسے سے خیار رکھنا ہے کہ دونوں cross section کے درمیان آپ کا gap ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس zero plus two hundred minus two hundred کو اوپر ہم کرتے جائیں گے سب سے اوپر UCS کی command ہے اور اس کے بعد یہ لکھنے کے بعد میں نے پورے cross section کی end تک کے جو line zero plus two hundred two forty تک کے جو میرے پاس data تھا اس کو میں نے ادھر سے copy کر لینا ہے select کرنے کے بعد select کرنا ہے اور right click کر کے copy کر لوں گا اور اسی طریقے سے اپنے autocad کے اوپر آ جانا ہے اور سی command bar کے اندر آپ نے ادھر سے direct اس کو paste کر دینا ہے right click کر کے آپ paste کریں گے تو آپ چیکھیں گے آپ کا just آپ paste کرتے جائیں گے تو اس ساری لائنز آپ کی ادھر draw ہو جائیں گے اور وہ اوپر اسی طرح two two hundred کے اوپر distance کے اوپر وہ پوری لائنز ہماری center line کے اوپر یہ draw ہوگی ہے multiple cross section کے اوپر میں در سے دوبارہ plot کرتا ہوں یعنی کہ copy کیوں اور میں نے تو آپ paste کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے جتنے cross section میں نے ادھر اس کا select کیے تھے zero plus two hundred کے اوپر center کے اوپر تو سارے کے سارے at a time ادھر ہمارے پاس autocad کے اندر اس کی لائنز سے draw ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے یہ ابھی ہم نے اس کو right یا left side کے اوپر ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے command ہی ہم اس کو left side کو بنائیں گے تو اس کے لیے minus کے ہم نے rd دینی اس کا distance ہم نے چوز کا لائنہ ادھر سے ہم two hundred distance کے اوپر بنانا چاہتے ہیں three hundred کے اوپر four hundred کے اوپر تو وہ اسی طریقے سے یہ command آپ کی next cross section کے اوپر لگے گی اور ان cross section کو آپ نے parallel بنانا ہے تو وہ آپ نے cross section کا ساب لگا لینا ہے اسی درہ سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر ucs w world لکھنا ہے اور world لکھنے کے بعد آپ نے نیچے اس کے اوپر move کرنا ہے اور ایک خانہ آپ نے اوپر لازمی اس کا چھوڑنا ہے نسل اور اس کے distance کے اوپر آپ نے دوبارہ نیچے ہری لائن کو اوپر آنا ucs space دینی ہے m اس کے بعد پھر آپ نے space دینی ہے اور minus three hundred comma minus two hundred جو ہمارا پہلے cross section تھا وہ two hundred کو اوپر تھا تو ہم نے اس کے اوپر minus three hundred اور minus two hundred کا value ہم نے اس کی ucs کی دے دینی ہے اس کے بعد جو اوپر plan کا جو ہمارا format تھا auto guide کو اوپر plot کرنے کے لیے اس کو آپ copy کر دیں اور اس کے سامنے نیچے paste کر دیں پیسٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ وہی آپ کی selection نیچے same to same distance or elevation کی آگئی ہے اور اس کو آپ نے double click کر کے end تک جہدہ تک آپ کے end cell جا رہے ہیں جہدہ تک آپ نے اس کو paste کر دیں اس کے بعد آپ نے اوپر سے ان چار cell کو copy کرنا ہے ucs wo اور move کی command کے ساتھ جو آپ جب آپ left اور right side کو اوپر جائیں گے تو آپ نے ucs wo لازمی انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پہلے ہماری value minus three hundred اور two hundred تھی تو آپ نے ادھر سے minus four hundred کر دینی ہے اور اسی طریقے سے اس value کو آپ نے نیچے change کرتا جانا ہے copy کر کے آپ نے paste کرنا ہے اور اب پہلے ہم نے minus two hundred کی تھی اس کے بعد minus four hundred اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو minus six hundred کر دینا ہے right اور left کے اوپر جب آپ plot کریں گے تو آپ اس کی values کو change کریں گے center line کے اوپر جب آپ plot کریں گے تو آپ کی value وہی رہے گی جو آپ ایک ہی دفعہ دینا چاہتے ہیں تو یہ six hundred value تھی اس کو آپ ادھر سے ختم کر کے minus eight hundred کر دیں two hundred کا ہمارا center کا ucs کا distance تھا اسی طریقے سے ہم نے right اور left کے اوپر two two hundred meter کا ادھر سے distance دیتے جانا ہے اور end تک ہم نے اس کو اسی طرح جتنے cross section suppose that ten cross section میں نے ادھر سے select کیے تھی center line کے اوپر تو ten cross section میں right side کے اوپر کروں گا ادھر سے تھوڑی سی میں اس کی speed change کر دیتا ہوں تو آپ نے اسی طریقے سے copy کرتے جانا ہے اور اس کی y value کو آپ نے change کرتے جانا ہے two two hundred feet two two hundred meter کے اوپر جو اس کی value تھی two hundred four hundred six hundred تو یہ جتنا آپ کے پاس cross section کو اوپر اس کی value آ جاتی ہے end تک وہ اتنی value آپ نے اس کی دیتے جاننا ہے تو اسی طریقے سے آپ دے سکتے ہیں two hundred اس کے بعد آپ نے paste کرنا ہے اور دوسرے 22 hundred اور اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے اس کو پچار cells کو اوپر سے copy کرتے ہوئے ایک line کا space دیتے ہوئے نیچے ان کو آپ نے plot کر دیتا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں میرے پاس last اس کا پاس جو cross section آیا وہ zero plus four sixty کو اوپر آیا اور minus three hundred اور minus twenty four hundred میرے پاس اس کی value آئی ucs کی تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ucs wo اس کے بعد move کی command لینی ہے اور ان کی values کو آپ نے right side کے اوپر جب آپ نے left side کو plot کرنا ہے تو اس کی chain کرتے جانا اس کے بعد آپ نے ان کو end تک copy کر لینا ان section کے selection کو آپ نے دوسرے copy کرتے ہیں اور autocide کی اوپر آنے کے بعد میں اوپر سے اس کا color change کر دیتا ہوں red کر دوں گا اور command bar میں آنے کے بعد میں اس کو paste کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گو اس کی پہلا same to same cross section آپ کے left side کے اوپر plot ہو گیا تو آپ نے اسی طریقے سے cross section fifteen cross section یا hundred cross section fifty cross section اتنے بھی آپ نے کرنے وہ آپ نے پہلا center line کو اوپر لگانے اور اس کے بعد آپ نے left اور right side کے اوپر move کرنا ہے ابھی آپ یہ ہمارے پاس center line سے لے کے اور یہ end تک جو میں نے ابھی لگائی ہے left side تک پورا cell کو میں اس سے select کرنے کے بعد copy کروں گا اور autocide میں race کرنے کے بعد دوبارہ اس کو plot کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے at a time کے اوپر یہ میرے پاس center line اور left side کے اوپر جو values کے اوپر ہم نے ucs کو move کیا تھا اس کے nsl کی لائنز اندر سے plot ہوتی جا رہی ہے تو اسی طریقے سے یہ آپ intersection کو آپ ادھر سے آپ copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد یہ جو جتنے cross section 10 cross section میں نے copy کیے تھے اس کے بعد آپ نے space دینے کے بعد نیچے آکے اس کو آپ نے paste کر دینا ہے اور ادھر ہم نے سب سے اوپر ہم نے 300 کی value دی تھی ادھر سے آپ نے 300 کو آپ نے just change کرتا جانا ہے اور 600 کرتا جانا ہے اس کے ساتھ جو آپ کی value 200 اور 400 اور 600 ہے اس کو آپ نے same to same اسی طرح رکھنا ہے اور ادھر سے آپ کے پاس جو first value ہوئے گی جو ہمارے پاس minus 300 کی ہم نے دی تھی اس کو آپ نے change کرتے ہوئے ادھر minus 600 پورے cross section کے اوپر 10 cross section یا 15 cross section کے جو length آپ نے choose کی تھی اس کو پر آپ نے یہ سارے کو پر just اس کی پہلی value کو change کرنا ہے اور second value آپ کی وہ اوپر آپ لگا چکے تھے تو 200 کے اوپر اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس ہمارے پاس جو ابھی یہ cross section plot ہوئے گے یہ minus 600 کے distance کو پر central length سے ucs کو پر plot ہوئے گے جسے آپ cross section کو اس innocence کو میں ادھر سے دوبارہ copy کر لیتا ہوں جو کہ ابھی ہم نے نئے لگائے ہے minus 600 اور minus 24 اور 600 کے حساب سے تو اس کو copy کرتا ہوں اور autocide کو پر آ جائیں اس کے color change کر دوں گا اور change کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو paste کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس six ndH distance کو اوپر left side کے اوپر یہ cross section plot ہو گئے ہیں یہ آپ اسی طریقے سے ابھی ہم نے right side کو اوپر کرنا ہے تو same to same وہ ہی ہم نے ایک چینج کرنا ہے اور مینس والی سین کو آپ نے ادھر سے چینج کرنا ہے میں نئے طریقے سے ادھر نیچے آپ کو بتا دیتا ہوں یو سی ایس ڈبیو جن لائنس کو میں نے ادھر سے کپی کر کے دوبارہ ادھر میں پیسٹ کرتا ہوں یہ ابھی ہم نے رائٹ سائٹ کو پر کرنے ہیں یہ ہمارے پاس سکس ہنڈڈ کی ویلیو تھی میں نے ختم کرنے کے بعد تری ہنڈڈ کومہ ادھر ٹوئنٹی 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 آپ کی پلس کے اندر ہی رہے گی تو اسی طریقے سے یہ آپ نے کرتے ہوئے last تک چلے جانا ہے 2400 تک ہمارے پاس پہلا left side کے distance آیا تھا تو آپ نے 2400 تک ہی اس کی وائی ویلیو کو آپ نے ادھر سر تک select کر کے اس کے columns وغیرہ کو choose کر لینا ہے اور یہی فارمیٹ کو نیچے تک آپ نے نسل کے ساپ سے copy کر لینا ہے تو اسی طریقے سے آپ copy کریں گے تو یہ بھی آپ کے پاس جو نسل پلاٹ ہوئیں گے وہ آپ کی right side کے اوپر پلاٹ ہوئیں گے UCS کے اوپر تو یہ آپ ادھر سے دوبارہ UCS کے اوپر آ جائیں اور جیدہ سے مہر پاس RD right side start ہوئی تھی 60 plus 600 کے اوپر یا 700 کے اوپر 720 کے اوپر سے ادھر سے میں نسل کو ادھر سے copy کرتا ہوں end pack اور اس کو arto guide کے اوپر پلاٹ کروں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس نسل جو بھی آئیں گے یہ right side کے اوپر مہر پاس draw ہوئیں گے تو آپ ادھر سے اسی طرح paste کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس اس کے right side کے اوپر اس کے نسل کی لہن ادھر سے پلاٹ ہو رہی ہے یہی format آپ نے same to same اسی طرح copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد نیچے paste کر دینا ہے ایک لین چھوڑنے کے بعد paste کریں گے تو اس کو اوپر آپ نے just x value کو بھی change کرنا ہے 300 تو آپ نے 600 اس کے اوپر کر دینا اور y value جس طرح جاری تھی 200 distance کے اوپر تو آپ نے اس کو as it is random دینا ہے اور اسے آپ نے x value کو change کرتے جانا ہے اور 600 کو اوپر آپ نے اس کی value کو fix کر دینا ہے یہ value یہ 200 کو اوپر میں لگا رہا ہوں آپ 100 کو اوپر بھی لگا سکتے ہیں 50 کو اوپر بھی لگا سکتے ہیں جتنا آپ کا cross section کے space آپ دینا چاہتے ہیں اس value کو اس سے change کرتے ہوئے آپ اس کی setting وغیرہ کو کر سکتے ہیں میرے channel کو ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو کو like ضرور کر دی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ end تک آنے کے بعد یہ right side جو میرے پاس fifth number land تھی اس کو میں نے اوپر سے لے کے نیچے تک copy کرنے cross section کو اور copy کرنے کے بعد AutoCAD کے اوپر آتا ہوں اور آنے کے بعد اس کا colors وغیرہ دیسے میں مجندہ رکھتا ہوں اور دیسے اس کو میں paste کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ پورا ہمارے سے ہم نے اس کے fifth land پوری same to same اسی طریقے سے draw ہو گئی ہے پہلے center land کے اوپر اس کے بعد minus three three hundred کے اوپر ہم نے left side کے اوپر اور three three hundred کے اوپر ہی ہم نے right side کے اوپر UCS کو move کر کے وہی نسل پہلل توڑ پہ لگا دیئے تو یہ امید کرتا ہوں یہ طریقہ کار آپ کو UCS کے ساتھ سے کام کرتے ہوئے سمجھ آ گیا ہوگا ابھی میں cross section اوپر سے لے کے اور end تک جہاں میں نے land لگا دیئے اس میں پورے section کو میں copy کر لیتا ہوں اور یہ cross section جو میں نے الہدہ الہدہ draw کیا تھے اس کو release کرنے کے بعد دوبارہ میں ادھر آکے اس کو plot کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے ایک ہی دفعہ یہ آپ کے پورے cross section سارے کے سارے ادھر plot ہو جائیں گے اس میں کوئی اس میں time نہیں لگے گا آپ کا اور یہ پورے cross section سارے into same parallel اور ایک ہی distance کے اوپر یہ آپ کے ادھر سے plot ہوئے گا اسی طرح آپ یہ اگر آپ کے NSL ہیں تو آپ نے در سے اس کو سب کو select کرنے کے بعد اس کی land کو change کر دینا ہے ڈارٹ کی شکل میں آپ نے لیانا ہے اس طریقے سے سب سب working کرتے ہوئے آپ نے NSL کو plot کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے FRL کے اوپر آ جانا ہے اور یہی process آپ نے اس کے اوپر repeat کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس FRL آپ کا TP کا section کے ساپ سے جو بھی لکھے ہوں گے وہ آپ نے انہی level کو اسی format کو اوپر لکھ لینا ہے اب یہ آپ اتر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے UCS center کے اوپر لگایا تھا 0,200 0,400 تو سب سے اوپر ہم نے جو cross section 10 یا 15 cross section ہم نے select کیے تھے اس کو ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے تو UCS و سب سے اوپر اس کے بعد UCS space دینا ہے M اس کے بعد space دینا ہے 0,200 کی value آپ نے ادھر سے enter کر دینا مینس 200 آپ نے sheet number 1 کے اوپر جو value دی ہوگی اسی rd کے سامنے آپ نے وہی value پہلے نمبر کو اوپر دینی ہے تاکہ یہ اسی جگہ کو اوپر exact plot ہو اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے پی لین کی command دے دینی ہے اور is equal to کرنا ہے distance and double comma single comma and اور اس کے بعد آپ نے elevation کے column کو select کرنے کے بعد enter کر دینا ہے اور اس کو نیچے تک جیدہ تک آپ کے FRL جا رہے ہیں آپ نے اس کو paste کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے UCSW کو چھوڑ کے نیچے والے move کی command سے لے کے نیچے یہ آپ نے paste کرتا جانے ہیں اور اس میں آپ نے ایک لین کا space دینا ہے وہ جو آپ کو سامنے ادھر نظر آ رہا ہے تو یہ اسی طریقے سے آپ نے same to same اسی جگہ تک جانا ہے جس جگہ تک آپ zero plus two forty rd تک ہم گئے تھے تو یہ آپ نے ادھر سے copy کرتے ہوئے اور zero plus two forty والی rd تک اس کو آپ نے paste کر دینا ہے اپنے excel کے اندر ایک ہی section کو پر format وہی لگا ہوگا آپ کی rd's automatically ادھر سے chain ہوتی جائیں گے تو یہ two twenty کو اپر تک ہم آ گئے ہیں تو یہ two twenty تک ہی ہم نے لگایا تھا ادھر سے ہم اس کو check کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس end muscle کے جو rd آئی تھی zero plus two twenty ادھر ہمارے پاس zero plus minus two hundred تھا اس کے بعد minus three hundred اور minus two hundred کی command chain ہو گئی تھی تو ہمارے پاس zero plus two twenty والی rd تک ہم نے اس کو ادھر اسی طریقے سے same to same آپ نے کرتے ہوئے لگا دینا اس کے بعد ہمارے پاس نیچے chain ہوئے گا section یہ section ابھی ہم نے اس کی f rl وغیرہ کی لینز ادھر سے ہم نے لگا دی ہیں تو آپ نے ادھر سے ucs w کے اوپر سے اس کو select کرنا ہے اور end تک آپ نے two twenty والی rd کے end تک ادھر سے copy کر دینا ہے اور copy کرنے کے بعد اوپر سے لینڈ کی colors کو میں chain کر دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ center لینڈ کے اوپر اس کے f rl plots ہوئے گے automatically بس آپ نے در paste کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں section کے اوپر آپ کے f rl سارے کے سارے section کے اوپر شروع سے لے کے end تک یہ آپ کا پاس center line کے اوپر plot ہو گئے ہیں تو یہ آپ نے سب سے پہلے ہم نے nsl لگائے اس کے پاس right اور left side اس کے بعد ہم نے یہ f rl لگا رہے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے zero plus two forty والی rd کے اوپر جو ہمارے پاس nsl کو پر آپ دیکھیں گے جو command آپ نے لگائی تھی ucs minus three hundred اور minus two hundred کی وہ کو آپ نے اسی طرح copy کر لینا ہے یہ ادھر لکھ لینا ہے آپ نے ایک line کی space دینی ہے اور اس کو copy ادھر سے کرنے کے بعد ادھر اسی طرح اسی section کے سامنے ادھر سے paste کر دینا ہے اور نیچے اسی طریقے سے اپنے x اور y کے format کو auto guide والے format کو اپنا پورا کر دینا ہے اسی طرح آپ اس کو copy کر کے نیچے لے آئیں اور اس کو ادھر paste کر دیں 200 تھا آپ ادھر سے اس کو 400 کر دیں اسی طرح اس section کو آپ copy کر لیں اور نیچے تک paste کر دیں اس کا 400 کو آپ ادھر سے change کر دیں اس کی value کو minus six hundred کر دیں تو یہ آپ اسی طریقے سے آپ نے جس طریقے سے ڈراؤ کیے تھے اسی طرح اسی distance کے اوپر ucs کے distance کو ہم نے change کرنا ہے اور end تک two plus four twenty تک کی ڈی تک ہمارے پاس جتنے جا رہے تھے اسی طریقے سے two two hundred کا ادھر سے distance interval ہم نے اس کا change کرتا جانا ہے اور اس کو اس کی setting وغیرہ کرنی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں zero plus three hundred comma twenty two hundred اور اسی طریقے سے آپ paste کرنا ہے آپ نے اور اس کی value کو twenty two کو آپ نے change کرتے ہوئے twenty four hundred تک کر دینا zero plus four sixty value ہماری left side کی end rd تھی تو آپ نے اسی طرح اس کی value کو two two hundred کے distance کو اوپر change کر دیا ساری rds کو تاکہ یہ same to same اسی طرح جس طرح ہمارے nsl لگے ہیں plot ہو جائے تو اس کے اسی طرح آئیے بنانے کے بعد آپ ادھر سے اس کو copy کر لیں میں copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد ادھر paste کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ مر پاس جو left side کی first line تھی اس کو پر یہ ادھر سے draw ہوئے گا same to same آپ نے command bar میں آنے کے بعد just paste کر دینا ہے یہ آپ دیکھیں گے آپ کے left side کے اوپر جو nsl کے line لگی تھی اس کے اوپر same to same یہ اسی طرح draw ہو گیا اسی طرح یہ section آپ نے copy کر لینے اور copy کرنے کے بعد نیچے paste کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے جدھر minus three hundred تھا آپ نے x value کو change کرتے ہوئے minus six hundred کر دینا ہے y value کو جو آپ کے پاس لکھے ہوئی ہے آپ نے as it is اس کو اسی طرح سے لکھا رہن دینا ہے اور جتنے cross section آپ پہلے ایک line کو پر draw کرنا چاہتے ہیں اس کی value کو آپ نے ادھر اسی طریقے سے change کر دینا ہے x value کو اور left side کو پر کریں گے اور اس کے بعد آپ نے just copy کر لینا اور copy کرنے کے بعد command bar میں آئیں گے اور just paste کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کی جو ہمارے پاس third length تھی ہمارے پاس left side کے اوپر ان کے اوپر یہ draw ہو گئے ہیں اسی طریقے سے right side کے اوپر بھی same to same آپ نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے اوپر کام کیا ہے آپ نے minus والی value کو just chain کر دینا ہے اور just اس کو plus میں لیانا ہے اور just سے آپ نے distance کا same to same اسی طریقے سے جو ہمارے پاس two hundred کا چار رہا ہے وہ یہ آپ نے ادھر کرنا ہے تو آپ نے ادھر سے کرتے ہوئے نیچے آکے اس کو paste کر دینا ہے اور just minus three hundred تھا تو آپ نے just minus کے sine کو ختم کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے باقی جو آپ کی value ہوئے گی وہ automatically chain ہو رہی ہے کیونکہ ہم اوپر لگا چکے ہیں اس کو تو آپ نے یہ اس طرح یہ تھوڑا سی working ہماری اس کے اندر زیادہ ہوئے گی لیکن جب آپ cross section plot کریں گے تو آپ کے at a time کو پر cross section multiple cross section پورے اس آٹو کی ایک ہی sheet کی اوپر آپ کے plot ہو جائیں گے تو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ section آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے آپ نے اسی طریقے سے ucs کی command کو use کرنا ہے اور use کرتے ہوئے پورا کا پورا آپ نے format بنا دینا ہے اور بنانے کے بعد just آپ نے دیسے copy کر کے paste کریں گے تو یہ آپ کے پہلے ڈراؤ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے f rl کی value وغیرہ جو ہوئے گی وہ دیسے ہو جائیں گی تو یہ اس طریقے سے آپ نے end تک آ جانا ہے اور اس کی values وغیرہ کو دیسے آپ نے اس کو change کر دینا ہے change کرنے کے بعد اس کے بعد میں یہ f rl کے پورے cross section کو دیسے شروع سے لے کے end تک میں دیسے اس کو copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد autocad کے اوپر آ جاتا ہوں دیسے میرے left side کے پہلے لے گئے تو میں اس کو overlap کر دیتا ہوں دیسے تاکہ یہ آپ کے سامنے پورے کو پورے plot ہو جائیں تو دیسے میں اس کا color change کروں گا مجینڈا color میں دس اس کا رکھ لیتا ہوں select کرنے کے بعد آپ نے command باہر میں آنے کے بعد paste کر دینا تو آپ دیکھیں گے یہ پورے cross section آپ کے nsl کے اوپر آپ کے f rls کی لینج ساری کی ساری اسی طریقے سے draw ہوگی جس طریقے سے ہمارے nsl draw ہوئے تھے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے cross sections کو ہم نے بنایا ہے پہلے اس کی nsl کے لینج کو اس کے بعد f rls کی لینج وغیرہ کو تو میں ادھر آتا ہوں تو یہ میں نیس طریقے سے ہمیں plot کرتا ہوں ہم نے ساری سیٹنگ کر لی ہے سیٹنگ کرنے کے بعد ucsw سے لے کے سب سے پہلے nsl آپ نے end تک جو بھی آپ کی end cross section کی ڈی جا رہی ہے ادھر تک آپ نے select کرنے کے بعد ادھر سے اس کو copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد auto guide کو پر آ جاتے ہیں ادھر سے آپ اس کا colors وغیرہ nsl کی لینج کا جو دینا چاہتے ہیں اور جو اس کی dotted لینج وغیرہ select کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد آپ ادھر سے paste کر دیں تو یہ سب سے پہلے آپ کے ادھر اس کے nsl draw ہو جائیں گے سارے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کے بعد excel کی sheet کو اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے f rl والے columns کو اوپر آنا ہے اور اسی طریقے سے یہ سارے column شروع سے لے کے end track کو select کرنے کے بعد اس کو copy کرنا ہے اور ادھر سے اس کا color change کر دیں color change کرنے کے بعد command bar میں آ جائیں اس کی land continuous کر دیں اور آنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو paste کریں گے یہ آپ دیکھیں گے آپ کے f rl بھی same to same اسی location پہ انہی nsl کے اوپر اسی طریقے سے draw ہو گئے ہیں تو یہ multiple cross section بنانے کا طریقہ کار تھا simple format میں نے آپ کو اس کے اندر بتایا ہے اس سے آگے کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری detail کے ساتھ اس کے مزید بھی section کے متعلق بتاؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ اپنے nsl اور f rls آپ اپنے multiple cross section کے excel کی مدد سے ucs کی command کی مدد سے آپ نے اس کو draw کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اس یہی طریقہ کار ہے آپ civil 3d یا eagle points یا جو بھی road کے software ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ایک ہی multi sheet کے اندر multiple cross section وہ آپ کے بنا دیتے ہیں تو آپ نے auto guide کے اندر ان format کو use کیے بغیر آپ نے بنانا ہے تو آپ اسی طریقے سے ucs کی command کو use کرتے ہوئے اپنے cross section کو ادھر سے بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ اس در سے اس کی center line لگانا چاہتے ہیں تو poly line کی command لے لیں اور شروع سے لے کے end جو آپ کو پاس cross section جا رہے ہیں f8 press کرنے کے بعد آپ ایک line لگاتے ہیں ادھر سے آپ نے offset کی command لینی ہے 300 کی وہ لینے کے بعد آپ نے اس کو paste کرتا جانا ہے 300 کے distance کے اوپر right اور left side کے اوپر تو یہ آپ کے اسی طرح parallel center line وغیرہ cross section کی لگ جائے گی autocad کے اندر اگر اس کے بعد اب یہ دیکھ سکتے ہیں پور اس کے nsl اور fr range وغیرہ آپ نے اپنی location کو پڑھ رہا ہوئی ہیں ہم نے center line ادھر سے انہیں کی لگا دیئے پورے cross section کو اوپر آپ typical cross section آپ کا road کا section عمومن ایک ہی use ہو رہا ہوتا ہے اگر filling جا رہی ہے تو typical section آپ کو پاس بنا ہوا ہو جو کوئی بھی بنا ہوا section ہے آپ اس کو block کی شکل میں move کر دیں سب سب پہلے اس کا block بنا دیں اس section کا جو typical section آپ کو پاس بنا ہوا ہے اور block بنانے کے بعد اس کو okay کر دیں اور ادھر سے آپ نے copy کی command لے لینی ہے سی او لکھنے کے بعد آپ ادھر سے انٹر کر دیں اور typical section کو ادھر سے آپ move copy کریں اور ادھر سے center line کے اوپر جو جو آپ کے پاس جا رہے ہیں سب سے اوپر آپ نے اس کو ادھر سے ان کے center line کے اوپر آپ نے pick کر کے اس کو ادھر place کرتا جانا ہے اس کو section کو آپ یہ typical section bنا سکتے ہیں ایک ہی بنا کے آ رکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو manual اس کے اوپر آپ نے paste کرتا جانا ہے جو جو آپ کے پاس ہوئیں گے جہا دھر دھر کاٹ ہے یا fill ہے وہ اس ہی سامنے ادھر آپ کے پاس سامنے ادھر ڈراؤ ہو جائیں گے۔ یہ سیکشن کو آپ نے اسی طریقے سے جو ٹیپیکل سیکشن آپ کا بنا ہوگا آپ ان سیکشن کے اوپر آپ ادھر سے اس کو پلٹ کر سکتے ہیں۔ ایک لین لگانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے پورے سیکشن کو آپ دبارہ کاپی کر رہے ہیں جتنے آپ نے اپنے ٹیپیکل سیکشن بنا دیئے تھے اس پوری لین کے اوپر آپ اس کو الادہ الادہ پلیس کیے تھے اس کے بعد آپ ایک ہی دفعہ اس کو سیلیکٹ کر کے کپی کر لیں جس طرح یہ میں آپ کو سامنے کرتا جا رہا ہوں تو یہ آپ نے اینڈ تک جتنے بھی کراس سیکشن ہوئیں گے اس کو کپی کرنے کے بعد رائٹ کلک کر رہے ہیں اور سینٹر لینڈ پوائنٹ سے اس کو کلک کرتے ہوئے اپنے جو آپ نے سینٹر لینڈ لگائی تھی اس کو پر آکے زیرو زیرو پوائنٹ ایف آرل کے اوپر اس کو آپ پیسٹ کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے ایٹی ٹائم کے اوپر آپ کے سارے ٹیپیکل سیکشن جو ہم نے بلاک کی شکل میں بنایا تھا وہ ادھر پیسٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ بلاک کو ادھر سے ختم کر دیں ایکسلوٹ کر دیں اور اس کے بعد جو آپ کی ٹو پوائنٹس کی ایکسٹر لینڈ وغیرہ جاری ہیں ان کو آپ ادھر سے ٹرم کر دیں یا اگر آپ کی کم ہے تو آپ اس کو ادھر سے ایکسٹرینڈ کر دیں تو یہ آپ کے کراس سیکشن اسی طریقے سے سینٹو سیم بن جائیں گے اور اس کی پوری سیٹنگ ہو جائے گی تو آپ نے سب سے پہلے کراس سیکشن کو ایکسلوٹ کرنا ہے اور کرنے کے بعد جو ایکسٹر ٹو پوائنٹس کی لینڈ وغیرہ آپ کی جاری ہیں تیپیکل کے اوپر وہ اپنے ادھر سے اس کو ٹرم کر دینا ہے اگر آپ کا سیکشن کی لینڈ اوپر آ رہی ہیں تو آپ نے ایکسٹرینڈ کر دینا تو یہ آپ کا سیم ٹو سیم کراس سیکشن اسی طرح بن جائے گا جس طریقے سے ہم آٹو گائیڈ کے اندر بناتے ہیں ابھی آپ نے ملٹیپل کراس سیکشن کو اوپر دیکھا ہے کہ اس کے اندر ہمارا پاس ٹیم بہت ہی شارٹ لگا ہے اور بہت ہی جلدی یہ کراس سیکشن ہمارے بن گئے ہیں اگر ہم الاد الاد شیٹس کو پر بناتے ہیں تو اس پر ہمارا ٹیم بہت زیادہ لگتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے کراس سیکشن کی سیٹنگ وغیرہ آپ اسی طرح کر سکتے ہیں اسی کی ٹیپیکل سیکشن کو آپ ایک کو بنائیں گے اس کو بلک بنانے کے بعد پورے کراس سیکشن کو پلیس کر دیں گے اور ٹرم کرنے کے بعد اس کے جو ٹوپ پوائنٹس کی لین وغیرہ جاری ہیں ان کو آپ نے اسے ختم کر دینا ہے تو یہ آپ اس طرح پوری ورکنگ کرتے ہوئے اپنا پورا کراس سیکشن ملٹیپل کراس سیکشن آرٹو کائیڈ کے اندر بنا سکتے ہیں پور اس کی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو ورکنگ بتائیے امید پسند آئی ہوگی آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے اینسل وغیرہ کیسے لگانے ہیں اس کا پورا ایک پورا میں بناوں گا سارا کا سارا میری ویڈیو کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ ایک کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے اس کے اینسل وغیرہ کو بھی ڈراغ کروں گا اور اس کے اوپر اس کا آرڈی وغیرہ سارا سارا کچھ لگانے کا پورا طریقہ کار میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ آپ نے کیسے اس کے نسل لگانے ہے اور اس کو اوپر آر ڈی لکھنی ہے اور اس کے ریکٹینگولر یا اس کے ایڈیا وغیرہ کرنے ہیں وہ میری نیکس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہوئے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے جس طرح یہ ہم نے نسل لگایا تھا اس کے بعد اسی سیکشن کے اوپر ہم نے اس کے فرل وغیرہ لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ پوری کے پورے سیکشن اور اس کے ڈیٹا وغیرہ سارا ڈسٹنس اور ڈیویشن سارا ادھر پلاٹ ہو کے آ رہا ہے یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ یہ اس طریقہ کار کو یوز کرتے ہوئے اپنے سیکشن کو بہت جلدی کیسے بنا سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور پورا اس کا میں آسا آسا ویڈیو کے اندر کرتے ہوئے آپ کو میں پوری کمپلیٹ سیکشن کا میں آپ کو اس کے ڈیٹا اور اس کا سارا کچھ لگانے کے متعلق بتاؤں گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ